اس بیچ بازار آپ کھلنے کو ہے صرف ساتھ سیکنڈ رہ گئے ہیں ایڈوانس ڈکلائن آپ کے آج آنی چاہیے کم سے کم آٹھ سو نو سو شیروں کی بڑت کے ساتھ کچھ زیادہ نقصان تو نہیں ہے لیولز کے ساتھ سے نفٹی پہ ایک بار دیکھ رہے تھے فگر کیا نکل کے آتی ہے ڈاٹ ساسو کے نمبر ہی ہے جو ہم جتنے ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج جو گیارہ پیسے روپیہ مضبوط کھلا ہے اس کو بھی آپ جوڑیے گا یہ آپ کے سپورٹ کو بریک نہیں کرنے رہے گا فیلال کے لیے اس بار کے ایکسپاری ون اوف تال ڈل ایکسپاری میں سے ہو سکتے کیونکہ انڈکیٹرز تو یہی کہہ رہے ہیں انٹین ایڈلیس جب تو کوئی بڑی خبر مارکٹ کے اندر نہ آ جائے اٹھارے ہزار پچھتر کے آس پاس ابھی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں ترتالیس انکو کا نقصان اس سمیں ہے بینگ نفٹی بھی جو نقصان ہے وہ ایک چوتھ ہائی پرسنٹ کے آس پاس کا ہے اور یہ بیالیس چھے سب ہے اس کا ویری ایمیڈیٹ سپورٹ تو بیالیس پانسو ہے پکے والا سپورٹ بیالیس تین سو اور اس کا اٹھارے ہزار ہے تو ابھی مارکٹ کے پاس ہونے کے لیے ہے سپیس ہے اور پانے کے لیے بھی کافی روم ہے کیونکہ ترتالیس انکو کا اس کے پاس ہے اور اس کے پاس اٹھارے ہزار دو سو پچاس ہے تو بازار اس موٹی رینج کے اندر ہی آپ کو ٹریڈ کرتا ہو دیکھے گا آئیے سیدھا سیدھا شیئرز پہ چیک کرتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر ہو کہہ رہا ہے ٹاٹا موٹرز بیکٹو بیک آج پھر چلا ہے آج قریبے ایک پرسنٹ اوپر ہے اس پہ شیئر پہ دھیار نکھے گا یہ ایک سٹکچرالی بہت پوزیٹیو شیئر ہوا ہے ابھی کیونکہ اس نے چار سو کو تین چار بار ٹیسٹ کیا بریک نہیں کیا اور اب یہ چلنے لگا ہے چار سو چھبیس ہو گیا آپ سپیڈ بھی پکڑ سکتا ہے اس کا ڈیریوٹیو کا ڈاٹا رول اوور کا ڈاٹا بھی یہی بتا رہا ہے ماروٹی کل پوز نمبر چلا کلوزنگ اچھی آج اوپننگ اچھی سپلا کل فارمسوٹیکلز کا اکلوتا ایسا شیئرز تھا جو کی سٹینٹ دکھا رہا تھا آج بھی مضبوط ہے اس لئے چناف کیجئے پہلے شیئرز کا یہ شیئرز کا چناف کرنا بہت ضروری ہے اور ہم تو چھانٹ چھانٹ کے شیئر آپ کے لئے لے کے آتے ہیں کم سے کم میرے ڈاٹا پہ تو جو شیئر ہوتے ہیں میں جرور ڈسکس کرتا ہوں ہیرو موٹر کاپ قریب آدھا پرسنٹ اوپر ہے ہنڈال کو کے اندر آدھا پرسنٹ کی مضبوطی ہے بجاج گروپ کے شیئرز کو نہ بھولیے گا میں نے آپ کو تین چار دن پہلے بھی بتایا تھا بجاج اوٹو آج پھر سے ہرے نشان میں دکھ رہا ہے یہ تین دن ہوگے بجاج گروپ کے شیئرز کے اندر گھراوٹ کم اور بڑت میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آتے ہیں نیکسٹ فیفٹی والے شیئرز کے اندر وہاں پر جب بڑھنے والے شیئرز ہیں اس میں گلینڈ فارما ایویسی نیو سوپر مارٹ کے اندر تیز گھراوٹ آنے کے بعد اب شیئر رکا ہے یہ صرف پل بیک کا سودہ ہوگا اس لئے جو بھی آپ کریں ٹرین وہ صرف پل بیک کے پڑھنے ویسے کریں این ایم ڈی سی ویدانتا جیسے شیئرز اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کل ان کے اندر اچھی پروفٹ بکنگ تھی جارہ تک میٹل والے شیئرز کے اندر پانسو جو شیئرز ہیں ایفٹی فائی ہنڈڈ والا انڈیکس ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ وہ جو تیزی دکھے گی وہ دکھے گی ایک ٹی ویسے روٹ موبائل کے اندر بیک ٹو بیک ایک ڈھائی پرسنٹ اوپر یوکو بینک نوٹیس کرنے والا ایک شیئر ہے لیمن ٹری ایک نوٹیس کرنے والا شیئر ہے ریل وکاس نگم یہ بھی ایک نوٹیس کرنے والا شیئر ہے یہ کچھ کچھ شیئر ہے اچھا مہندرہ گروپ سے ایک مہندرہ سی آئی ہم نے بتایا ہے ایک فورن کمپنی کے ساتھ ان کا ایک ٹائی اپ ہے یہ ایک بریک آؤٹ کینڈیٹ ہے اور اپنے سال کے ہائی پر بھی چل رہا ہے اس کو نوٹیس کے جگہ جو ویک کینڈیٹ ہے اس میں جونائٹکیٹ سپیرٹس ہیں انڈیگو ریمیڈیز ہیں اور آدانی ٹرانس میشن ہے آپ رینکہ مہمانوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ سمیم کرنا کیا چاہیے تو آٹو میں تو اچھی خاصی تیزی دکھ رہی ہے ایک بار اپنی کومنٹس کچھ سے لے لیتا ہے کچھ کیا آٹو میں آج ٹارٹر موٹر جیسے چل رہا ہے ٹی ویس موٹر مٹکیپ میں بہت اچھا چل رہا ہے بھارتی پہ فالو اپ بائنگ آ رہی ہے کیا آٹو سٹاکس پہ آپ کی نظر ہے کیا ہے آپ کے سٹاکس ریڈار پر یہ ہے بلکل انفریکٹ آٹو سیکٹر آٹو انڈیکس ہی ایک ایسا ایک لوتا انڈیکس تھا جو فیلحال انہوں پوزیٹیف میں اپن ہوا ہے تو اس میں بلکل انہوں مومنٹم کنٹینیو رہ سکتا ہے پہ جیسا کہ میں نے اپنی کومنٹس میں بتایا تھا میرے حساب سے ایک سٹاکس پہ رہا ہے اگر ایسا دپ ملا ہے تو ہلکی سی ایک چھوٹی سی بائنگ اپورچنیٹی ہے پہ زیادہ تر فوکس جو ہے یہ کیش سٹاکس میں رہے گا انفریکٹ زیادہ تر میری لسٹ میں جو آج سٹاکس گرین میں ابھی بھی ہیں وہ کیش کے ہی ہیں جیسے سیرا انہوں جی این ایکسل ہیں یہ کچھ سٹاکس ہیں تو میں آج کے دن at least you know even though it's expiry but because the momentum is not going to be there as much میں فوکس کیش ٹاکس پہ ہی زیادہ رکھ کے چلوں گا